اسلام علیکم پیارے ویوار ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں ابھی آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں ہم گھر پر ہی نائٹروجن سے بھرپور ایک خات تیار کرنے والے ہیں جس کو بنانے کے لیے ہمیں مارکیٹ بھی نہیں جانا پڑے گا اور زیرو بجٹ میں ایک بہت اچھی نائٹروجن سے بھرپور خات تیار ہو جائے گی نائٹروجن سے بھرپور خات کیمیکال والی خاتوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے اس کے استعمال کے بعد آپ جلد ہی اپنے پودوں میں تبدیلی دیکھ سکو گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں اس پاورفول خات کو بنانے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ ہے پالک کے پتے اور ہمیں ایلو ویرا کی جیل کی ضرورت ہوگی ایلو ویرا کا ایک ایسا لیف لیں گے جو مچیور پلانٹ سے ہوگا ایلو ویرا مطلب دو سال پرانا پودا اس سے ہم ایلو ویرا کا لیف لیں گے اس کے اندر زیادہ اثر ہوتا ہے وہ جلدی ہمارے پودوں کے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے جلدی ہمارے پودوں کو فائدہ دیتا ہے جب بھی آپ ایلو ویرا کو اپنے پودوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یا آپ سکین کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی ضرورت کے لیے ایلو ویرا جیل کو استعمال کرتے ہیں کوشش کیا کریں پرانے سے پرانے پودے کے اندر سے لیف لیا کریں ایلو ویرا جیل ایک ایسی چیز ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں انسانوں کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جانوروں کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ میں پودوں کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں آج ہم اس کو اپنے پودوں میں استعمال کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایلو ویرا میں کیا کیا موجود ہوتا ہے اس میں کیلچیم پوٹاشیم مگنیشیم یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں ایلو ویرا جیل کے اندر بھرپور مقدار میں پوٹاشیم موجود ہوتا ہے پوٹاشیم ہمیشہ ہمارے پودے کے اندر بڑے سائز کے پھول لے کر آتا ہے پھولوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے ساتھ میں پودوں کی گروت بھی فاسٹ ہو جاتی ہے اگر ایلو ویرا جیل کو آپ اپنے پودوں کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہو آپ کے پودوں کے مٹی کے اندر اگر فنگس موجود ہے تو فنگس بھی کیل ہو جاتی ہے اگر آپ کے پودوں کی مٹی کے اندر کیڑے موجود ہیں تو وہ بھی نکل جاتے ہیں ایلو ویرا جیل کے بہت زیادہ فوائد ہیں اس کو آپ اپنے پودوں کے اندر اگر استعمال کرتے رہتے ہو تو آپ کے پودوں کو کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی ساتھ میں آپ کے پودوں کو نیٹرینٹ سے طاقت سے بھرپور خاد بھی ملتی رہے گی پالک اور میتھی اس میں بھرپور مقدار میں نائٹروجن موجود ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کو ہم نے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد ہم نے مزید اس میں ایک لیٹر پانی مکس کر دینا ہے دونوں چیزوں کو گرینڈ کرنے کے بعد ہم نے چھان کر اس میں پانی مکس کیا ہے پانی مکس کرنے کے بعد اب یہ ہمارے پاس خاد بن کر تیار ہے اب اس کو ہم کسی بھی طرح کے پودے میں استعمال کر سکتے ہیں چاہے ہمارے پاس وہ انڈور پودے ہیں آؤٹڈور پودے ہیں یا کوئی بھی پودا ہے سبی میں یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ جتنا ڈیلی روٹین میں پانی دیتے ہیں پودوں کو اس مقدار میں اپنے پودوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی آپ کے پودوں کے اندر نقصان نہیں ہوگا یہ بالکل لائٹ فرٹیلائزر ہے نائٹروجن سے بھرپور ہے پوٹاشیم بھی مجود ہے اس میں میگنیشیم کیلشیم یہ ساری چیزیں مجود ہیں نائٹروجن کی کمی کی وجہ سے آپ کے پودے کے پتے پھیلے رہتے ہیں یا ان کی گروسل ہو جاتی ہے اس لیے جب آپ کے پودوں کے اندر نائٹروجن پوری ہوگی تو آپ کے پودے تیزی سے بڑھنے لگیں گے آپ کے پودے گرین گرین رہیں گے امید کرتا ہوں یہ خاد آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک بھی کر دیں اور اپنے پودوں کے اندر اس کو ضرور استعمال کیجئے گا